چھے ویلکم بیک تو اسلام دوستو کیا چالے میندی کرتے ہیں آپ سب دوست کرے فیس ہوں گے میں مارضا ملی یمرے بیگزار وصیم آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل چیزار سپوسٹ ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانا والے کہ ایشیا کپ دوزار تیس کا ہائی پریڈ مادل کابول پاکستان میں کتنے میچز ہوں گے ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے نیٹرل وینیوز کے لیے آپشنز بنگلہ دیش نے بھی دبائی کی مخالفت کر دی اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کونٹی میچ میں حسان علی کی دعا دار بالنگ ہیٹرک سمیت پانچ گندوں پر چار وکٹے چلے ڈیٹرل میں بات کرتے ہیں تو آگے برنز پر لائکسٹ ہے جو بھئی چینل چینل کو سرائم نہیں کیا تو چینل کو اسکرائب کرتے ہیں ساتھ میں گھنڈ کے بڑکوت باتے ہیں تو کسر بھی آج کی ویڈیو میں بائیں کو ڈیٹرل میں بتائے گا کہ ایشیا کپ دوزار تری ویک کا مادل کبول اور یہ بھی بتائے گا کہ پاکستان میں کتنے میچز ہوں گے ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ نیوٹرل وینیو کے لیے آپشنز بنگلہ دیج نے بھی دبائی کی مخالفت کر دی اور ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ کونٹی میچ میں حسان علی کی دعا دار بالنگ ہیٹرک سمیت پانچ گندوں پر چار وکٹے یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتائے گا تو ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ پی سی بی نے جو نیا ہیبرل موڈل جو ہے وہ ایشیا کپ دوزار تریس کا جو ہے وہ اے سیسی کو دیا تھا اس میں یہ شامل تھا کہ شروع کے جو چار سے پانچ میچز ہیں وہ پاکستان میں کروائے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی نیوٹرل وینیو پر ایشیا کپ کے پچھلے میچز کروائے جائیں گے لیکن ہم آپ کو یہاں پر یہ بات بتا دیں کہ بنگلہ دیش اور جو سری لنکا کی ٹیم میں ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے حق میں ووٹ دے دیا ہے اور ہیبرل موڈل جو ہے وہ تقریبا قبول ہو چکا ہے اے سی سی ایک دو دن کے اندر اندر جو ہے وہ کنفرم کر دے گا اور پاکستان میں شروع کے جو چار سے پانچ میچز ہیں اس شکاب کا پہلا ہفتہ جو ہے وہ پاکستان میں کھلا جائے گا اور دوسرے ہفتے کے لیے جو ہے وہ نیوٹرل وینیو کو چوز کیا جائے گا تو اب بھائیوں کو ڈیٹیل میں بتائے گا کہ نیوٹرل وینیو کے لیے آپشن بنگلہ دیش نے بھی دبائی کی مخالفت کر دے تو پی سی بی نے جو نیوٹرل وینیو کا نام دیا ہے وہ دبائی دیا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گیٹ پر جو ہے وہ گیٹ منی جو ہوتی ہے یعنی کہ جو سٹیڈیم میں تماشای جا کر میچ دیکھتے ہیں وہ جو ٹیم جس ٹیم کے پاس گوسٹنگ رائٹز ہوتے ہیں تو اس کو زیادہ پرافٹ اس میں ملتا ہے تو پاکستان اس لیے یو اے ای کا نام لے رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے میچ میں یو اے ای میں کافی زیادہ فینز آئیں گے میچ دیکھنے کے لیے تو پاکستان کو کافی زیادہ پرافٹ ہو سکتا ہے لیکن سری لنکا بنگلہ دیش اور انڈیا جو ہے وہ یو اے کی مخالفت کر رہے ہیں اور انہوں نے سری لنکا میں سیکڈ جو ہے ایونٹ کے سیکڈ میچز جو ہے وہ کروانے کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یو اے ای میں کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اس لیے وہاں پر نہیں کھیلا جا سکتا اس لیے جو ہے وہ سری لنکا میں کروایا جائے اور ساتھ میں بھائیوں کو یہ بھی ڈیٹرین میں بتائیے گا کہ کونٹی میچ میں حسن علی کی دعا دار بالنگ ہیٹرک سمیت پانچ گندوں پر چار وکٹے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ اگر حسن علی ایسے ہی بالنگ کرتا رہا تو پاکستان میں سیلیکشن ہو جائے گی ٹیم میں یا نہیں ہوگی تو پاکستان کے جو فاسٹ بولر حسن علی انہوں نے پہلے شروع میں ان کا کیریئر بہت ہی شاندار داتا دوہزار سترہ کی چیمپین ٹرافی کے مین آف ڈی ٹونامنٹ کا ایوارڈ بھی انہیں ملا تھا جو پاکستان ٹیم نے سرفراز کی قیادت میں چیمپین ٹرافی جیتی تھی لیکن اب جو کچھ عرصہ ہو چکا ہے جو حسن علی کی پرفارمس ہے وہ اچھی نہیں جاری لیکن جو انہوں نے اپنے کونٹی سیزن جو شروع کیا ہے تو اس میں انہوں نے شاندار رات والے میچ میں بالنگ کی ہے اور انہوں نے چار آور میں چودہ رنز دے کر جو ہے وہ پانچ وکٹی حاصل کی ہیں اور جس میں انہوں نے آخری کی پانچ بالنگ پر چار وکٹ حاصل کی ہیں اور اس میں ہیٹرک بھی شامل ہے اور شاندار اور تباہ کن بولنگ کی وجہ سے انہوں نے جو کونٹی سیزن ہے اس میں اپنی ٹیم کو جیت دلائی ہے اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ انہوں نے اس سے پہلے میچ جو ہوا تھا وہ بیٹنگ کے ساتھ بھی اپنی ٹیم کو میچ جیتایا تھا تریپن رنز کی شاندار ہی نہیں کھیلی تھی اگر حسن علی کی اس طرح آل رون پرفارمنس رہی تو وائلڈ کپ اور ایشیا کپ کے لیے جو ہے وہ حسن علی پاکستان ٹیم کے لیے شاندار اور اہم رول ادا کر سکتے ہیں اور حسن علی کو تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ اپنی فارم کو بارقرار رکھنا ہوگا تب ہی ان کی وائلڈ کپ اور ایشیا کپ میں سیلیکشن ہو پائے گی ایوب صورت کرتے ہیں جو آپ کو بہت سے پسند دیئے ہوگی چنل پر سکرائب کر دیئے ہیں ساتھ میں گھنکے پڑک کو دبات جائے ہیں تو انشاءاللہ بہت چارتے ملیں گے تب تک اللہ حمیث آزت دیجئے گا اللہ حافظ